بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اے سٹوڈنٹس ایڈیوکیشن فرال میں آپ کو ایک مردہ پھر خوش آمدین اے سٹوڈنٹس ہم نے جو اے ڈی بی پارٹ ون یا بی اے پارٹ ون کی جو انگلیش کا پیپر ہے اس کا جو ہم نے ایک سیریل شروع کیے لیکچرز کی شارٹ سیریل جو ہے وہ آج اس کا ہمارا آج دوسرا لیکچر ہوگا جیسے کہ دی اے سٹوڈنٹس میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم صرف ایمپورٹن پویسنز یا ایمپورٹن پوائیمز اور جو ایمپورٹن شارٹ سٹوڈیز ہیں اور اس طرح ایمپورٹن سیکشن بی کے جو کمپریشن پریسیز ہیں یا پیراگراف ہیں یا ڈائلوگز ہیں ہم صرف ان کو ہی اس سیریل میں ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ اور شیئر بھی کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کا مٹیریل بھی ہے وہ بھی ہم فرام کریں گے سٹوڈنٹس آج جو میں نے پویم سیلیکٹ کی آپ کے لیے جو پہلی پویم کی بات جو زیادہ ایمپورٹن پویم ہے وہ ہماری پویم نمبر تھری ہے جس کا نام ہے نیو ایر ریزولوشنز یعنی نئے سال کے ارادے نیو ایر ریزولوشن جو پویم ہے اسے علزبت سبل نے لکھا ہے اور یہ نظم مختصر سی نظم ہے بلکہ ہمارے سریلیبز میں شامل یہ سب سے شارٹ نظم ہے سب سے مختصر نظم ہے اس نظم میں پویمٹس نے تین ارادے بنائے ہیں اور ان ایڈ دا سٹارٹ آف ڈ ایڈ دا سٹارٹ آف ڈ نیو ایر وہ تین مورل ویلیوز ہی ہیں در سے آپ کو ہم تھوڑا اس کے بیکنون بتاؤں تو جو ہے نئے سال کا آغاز پہ جو ہے وہ ارادے بنا رہی ہے اور ہم میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ ایڈا سٹار ڈا نیوئے کچھ پلانز بناتے ہیں کوئی ایڈیوکیشن پلان بناتا ہے کوئی اکنومک پلانز بناتا ہے کوئی کس طرح کے پلانز بناتا ہے اور شائرہ جو ہے وہ جو پلانز ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہی ہے وہ اس کا کوئی اکنومک پلانز نہیں ہے یعنی مالی طور پہ وہ کو اپنے آپ کو پرموٹ نہیں کرنا چاہے گی بلکہ اس کے جو یہ ارادے ہیں یہ تینوں جو بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس میں دیکھیں گے کہ وہ تینوں کے تینے مورال ویلیوز ہیں یعنی اخلاقی قدروں یعنی مورال ویلیوز کو وہ ظاہر کرتے ہیں عام طور پہ یارپین سیسائٹی میں یا امریکن سیسائٹی میں آپ کو پتا ہے کہ جب نئے سال کے شروعات ہوتی ہے تو ہیپی نویئر نائٹس کا رینج کیا جاتا ہے وہاں پہ شراب کی جاتی ہے اللہ گولا کے جاتا ہے جس میں بہت سے خرافات داری بات شامل ہوتی ہیں لیکن اشائرہ یہ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ نے سال کو اب شروع کرنے جا رہی ہے تو اشائرہ کہتی ہے کہ وہ نئے سال کے شروعات جو ہے وہ تریڈیشنل سٹائل کے ساتھ یعنی وہ جو گروہیتی انداز ہے اس تریڈیشنل کنونشنل سٹائل کے ساتھ نہیں کرے گی بلکہ وہ سال کا آغاز جو ہے وہ اچھے انداز سے کرے گی اور جس میں وہ کچھ تین مارل ویلیوز جو ہیں وہ مارے ساتھ ڈسکرس کرتی ہے جیسے اس کے تین وں سٹینڈز ہی ویسے ایمپورٹنڈ ہیں لیکن جو سب سے زیادہ ایمپورٹنڈ سٹینڈز ہے وہ اس کا پہلا سٹینڈزہ زیادہ ایمپورٹنڈ ہے جس میں اشائرہ کہتی ہے کہ میں پی جاؤں گی لانگ ڈراٹس آف کوائٹ خموشی کے لمبے لمبے گھونٹ ایز اپرگیشن تذکیہ نفس کے طور پر پیوریفیکیشن کے طور پر یعنی شائرہ کہتی ہے کہ وہ نئے سال کا آغاز شراب پی کے نہیں کرے گی بلکہ وہ خموشی کو پیے گی آئی بل ڈرین دلانگ ڈراٹس آف کوائٹ یعنی میں خموشی کے لمبے لمبے گھونٹ پی جاؤں گی کیوں وہ خموشی کے لمبے گھونٹ پی جائے گی ایز اپرگیشن تاکہ وہ پرگیشن حاصل کر سکے پیوریفیکیشن آف دا سول حاصل کر سکے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شائرہ جو ہے وہ معذر میں بہت زیادہ بولتی رہی ہے اور اوبر ٹاکنگ کے وجہ سے یا غلط ٹاکنگ کے وجہ سے اس کی جو روح ہے وہ پلوٹڈ ہو گئی الودہ ہو گئی اب وہ اس روح کو صاف کرنا چاہتی ہے پیوریفائی کرنا چاہتی ہے اس کو کلینز کرنا چاہتی ہے تو شائرہ یہ سمجھ دی ہے کہ بائی کیپنگ سائلنٹ موسٹ آف دا ٹائم اشی کین پیوریفائی ہر سول وہ اپنی روح کو پیور کر سکتی ہے ساف کر سکتی ہے اور جو کہ الودہ ہو چکی ہے تو یہ شائرہ جو ہے وہ اپنا پہلا ارادہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتی ہے شیئر کرتی ہے کہ شیبیل کیپ کوائیٹ موسٹ آف دا ٹائم اس کا مطلب یہ ہے ڈیسٹورڈنٹس کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر خموش ہو جائے گی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے ہے کہ وہ لمبے گھونڈ سے مراد ہے کہ شیبیل کیپ سائلنٹ موسٹ آف دا ٹائم یعنی شیبیل سپیک آنی ون ایٹ وڈ بی نیسیسری ٹو سپیک بوسر وہ سوقت بھی بولے گی جب بولنا ضروری ہوگا شیبیل ناٹ سپیک آن نیسیسرلی اور وہ غیر ضروری طور پر بلکل بھی بات نہیں کرے گی تو اس سے بھی اس سے جو ہے پیوریفکیشن آف دا سول حاصل ہوگی اس کا جو جو دوسری دو سٹانزیں ہیں اس میں بھی شائرہ جو ہے دوسرا سٹانزہ ہے کہ رمیمبر ٹوائز ٹیری ہو آئی ایم کہ میں یاد رکھوں گے دن میں دو بار کہ میں کون ہوں میری کریشن کا مقصد کیا ہے میری ریالیٹی کیا ہے میری حقیقت کیا ہے یہ بھی کچھ مورل ویلیو ہے اس کو جو تیسرا سٹانزہ ہے اور اس میں شائرہ جو کہتے ہیں کہ وہ اپنی ریالیٹی کو فیس کرے گی ٹھیک ہے یہ بونی آم رف ریالیٹی یعنی یہ بونی آم کا امہ جو اس نے تیسرا سٹانزہ میں استعمال کیا کہ اپنی حقیقت کو وہ فیس کرے گی اگرچہ وہ ایسے ہی ہارڈ طالق اور بد صورت کیوں نہ ہو جیسے وہ ہاتھ جو ہٹیوں کے بغیر جو گوشت کے بغیر ہوتا ہے بونی آم ہٹیوں والا ہاتھ جیسے ہوتا ہے تو یہ ایک شورٹ سی نظم ہے دی سٹورنٹس جس میں مصنفہ جو ہے وہ تین مورل ویلیوز ہمارے صدقہ کر رہی ہے ڈسکس کر رہی ہے تو اس میں اس پوئیم کا جو پہلا سٹانزہ ہے یعنی آئی ویلڈرین لانگ ریٹس او قوائٹ ایز ای پرگیشن یہ موسٹ امورٹنٹ ہے آپ اس کو ضرور اس کو ریفرنس اور کانٹیکس کے طور پر یاد کیجئے گا اس کا ریفرنس اور کانٹیکس یاد کر کے اس کے ایکسپلینیشن جو ہے وہ تیار کیجئے اب اگر ہم اس پوئیم کے کوئیسن کی بات کرتے ہیں تو اس پوئیم کے کوئیسن یہی ہیں سمری ٹائپ اس کا کوئیسن امتحان میں آتا اور یہ آپ ضرور تیار کر لیجئے کیونکہ اس کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے آپ نے جو ان تین سٹانزہ کی ٹرانسلیشن ہی تیار کی ہوگی آپ ان کو یہ ایک سمپل پیرا گراپ میں ایڈیسٹ کر کے لکھ دیں گے تو یہی اس کا انسر بن جائے گا یعنی وہ سوال یہ ہے کہ یعنی نئے سال کے آغاز پر شائرہ کون سے ارادے بناتی ہے تو آپ ان تینوں ریزولیشن کو بیان کر دیجئے فرسٹلی سنکرلی اور تھرڈی اور اس کو آپ تھوڑا سا الیبریٹ کر دیجئے تو ہوفلی ڈیسٹورنٹس کے آج کی جو جو شونٹ سی پوئیم ہے یہ آپ کے لیے بہت یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا موامن ثابت ہوگا اس پوئیم کی پریپریشن میں ڈیسٹورنٹس اب نیکس سیچن میں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ نیکسٹ ایمپورنٹ پوئیم ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ہوفر ڈیسٹورنٹس ایس کے ساتھ ڈیسٹورنٹس ایس کے ساتھ ڈیسٹورنٹس اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی